تو یہ لکھا ہے کہ یہ بخاری شریف ہے حضرت کتاب الایمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عزیر ہوا اور آکرز کیا کہ اسلام کی سب سے بہترین چیز کونسی ہے یہ حضور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے اسلام کی سب سے بہترین چیز کونسی ہے تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ تو کھانا کھلا مسکینوں کو سب سے بہترین چیز لیکن حضرت اب تو ہم مچھلی بھی چھپا کر لاتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے آج مچھلی پا کر رہی ہے یاد رکھو حضرت جو ہمیں سمجھ آئی بھئی اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جو سمجھ ہمیں آئی ہے آج حضرت بھرے ہیں حضرت آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں سب سے پہلے آپ کو گوشت منع کرے گا کیونکہ میرے نام کے ساتھ بھی لکھا ہے کیونکہ میں بھی امیوپیت پڑی ہے تب پڑی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہ دو بڑی جلدی پی ایش ڈی بھی ہوئی میں بڑی دیر سوچتا رہا یہ کس طرح ہو رہا ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کو گوشت شرف سے زیادہ مرغوب تھا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا گوشت کھانوں کا سردار ہے جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ سب سے پہلے گوشتی منع کر رہا ہے ہمارے محبوب کو پساند ڈاکٹر منع کر رہے ہیں یہ کیا ہو کیا رہا ہے بڑی دیر سوچا تو پھر کہتے ہیں نا جو قرآن میں ہے چنگوں کے پاس بندے کو بڑے بڑے جواب ملتے ہیں میں نے آگے بھی بات سنائی ہے میں پھر گیا حضورت ایک دن اپنے استادوں کی بارگاہ میں اور عمر مبارک اس وقت چھاسی سال ہے پھر گوشتی پکا ہوا تھا بیٹھے گوشت کھا رہے تھے وہ میرے اندر کا ڈاکٹر جاگ گیا میں نے آز کی حضور گوشت نہ کھایا کرو عمر بہت زیادہ ہو گئی کوئی نقصان ہو جائے گا تھوڑا گسے میں آ کر کہتے ہیں کیا نقصان ہوگا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے پساند ہے تجھو حضور کو پساند ہو کس طرح نقصان کرتا ہے میں حضور آج ڈاکٹر سب سے پہلے منہ ہی ریڈ میٹ کر رہے ہیں نہ کھاؤ ہے چلو آپ کو شاید کوئی نہیں کر رہا لیکن نہ کھاؤ ہے کہانا لگے میں انہوں کاکھویں نہیں ہونا ہے میں نے کہا جناب وہ کیوں فرمانے لگے یہ جن کو منہ کر رہے ہیں ڈاکٹر یہ جن گوشت کھا کے بیمار ہو رہے ہیں اس وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کی رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کھا رہے ہیں میں نے کہا جناب وہ کیا طریقہ تو آپ نے فرمایا پہلا طریقہ قرآن کا کلو وشربو ولا تصرفو کلو وشربو کھاؤ پیو ولا تصرف اسراف نہ کرو آپ فرمانے لگے میں نے کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا پہلی بات یہ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کلیاں نہ کھاؤ میں کدھی کلیاں بھی نہیں کھاؤ تھا یہ وہ بیمار ہوتے ہیں جو دونوں کلیے توڑتے ہیں ولا تصرفو پھر اس کے بعد کلیاں کلیاں نہ کھاؤ ورنڈ کے کھایا کرو خدا کی قسم میں لکے دینے کو تیاب ساری زندگی کھاؤ گے لیکن جب سے ہم یہ کلہ کھانے چلے نکل پڑے ہیں نا انہوں نے کلے بھی نہیں کھانے ڈاکٹر نے سانو بھی موڑ چڑے ہیں اکیلے نہ کھاؤ عرض کی حضور اسلام کی سب سے خوبصورت چیز کونسی ہے تو فرمایا کھانا کھلا مسکینوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا کوشش کر رہا ہوں بھئی مارا تو کام ہی ہے نا کہنا کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تو تنی دیر نیکی کی حقیقت کو نہیں پاسکتا جتنی دیر اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچنا کرے جو تجھے پیاری ہے کسی مارے کار مچھی آپ ہی کھان دے دیں چلو بڑ ڈاکٹر موڑا نہیں ہے کھاؤ کلے ہیں ڈاکٹر منا کرنے والا بس ہمیں بھی نہیں کلے ہیں نا کھاؤ اینو بانڈ کے کھاؤ اینو رال کے کھاؤ